باب نمبر ایک بابن فی الجنائزی ومن کانا آخر کلامہی لا الہ الا اللہ یہ جنازے کا بیان ہے اور جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو یعنی جس کا دنیا سے نکلتے وقت رخصتی کے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس عنوان کے متعلق یہ حدیث شریف ہے حضرت معاذ بن جمل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلام دنیا سے رخصت ہوتے وقت روح نکلتے وقت جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ اصل اعتبار خاتمے کا ہے کہ انسان کا خاتمہ جس پر ہوگا اس کا اعتبار وہی ہوگا اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ مومن کہلائے گا اسی لئے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آخری کلام میت کا جو شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ کلمہ پڑھ کر رخصت ہو تو وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو مومن ہے ہی لیکن عموماً یہ جو تلقین کی جاتی ہے انتقال کے وقت کلمہ پڑھانے کا جو رواج ہے اور جو احکام ہیں سلسلے میں فقہ نے بتایا ہے کہ میت کے سامنے میت کو تلقین نہیں کرنا چاہیے کلمہ پڑھنے کے لئے کیونکہ اس وقت جو قیفیت ہوتی ہے نزاہ کا عالم ہوتا ہے نزاہ کی قیفیت بڑی سخت ہوتی ہے تو اس وقت میت کے سامنے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے دہراتے رہنا چاہیے تاکہ وہ سن کر کلمہ وہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرے کلمہ طیبہ پڑھ لے تاہم اگر کوئی نہ پڑھے لیکن اس کے دل میں پہلے سے ایمان ہو مومن ہو تو اس کا بھی اعتبار ہوگا لیکن میت کو تلقین کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ نرمی کے ساتھ اس کو کلمہ پڑھنے کے لئے کہنا چاہیے اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے اگر وہ بہت سخت تکلیف میں ہے تو اس کے سامنے صرف کلمہ پڑھتے رہیں امام ابن احرم